موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہمارا آن لائن درس جاہلیت کے مسائل سے متعلق کئی ہفتوں سے چل رہا ہے الحمدللہ ہم نے اس میں بیان کیا کہ جاہلیت کے کچھ مسائل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان مسائل سے اختلاف کیا مثلا جاہلیت کا پہلا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ وسیلہ کے نام پہ شفاعت کے نام پہ اولیاء اور صالحین کی عبادت کیا کرتے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید خالص لے کر آئے اور اللہ کے سوا ہر کسی کی عبادت سے روکا نہ ملائکہ کی عبادت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی انبیاء اولیاء اور شہداء کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی اسی طرح سے جاہلیت کے لوگ اپنے دین کے معاملے میں اپنی عبادات کے معاملے میں فرقہ فرقہ ٹولی ٹولی گروہ درگروہ مختلف فرقہ بندی کا شکار تھے اسلام نے توحید پر سب کو اکٹھا کیا اور سب کو مل کر اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا اسی طرح سے جاہلیت کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے حاکم کی مخالفت کو فضیلت کا ثبت سمجھتے تھے قانون توڑنے کو وہ بہادری مانتے تھے اسلام نے اس کی مخالفت کی اور قانون کی پیروی اور اولو الامر کی اطاعت کو فضیلت قرار دیا اسی طرح سے جاہلیت کے لوگ اپنے ماں باپ کی باپ دادا کی اندھی تقلید کو وہ بہتر سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اسی پہ چلتے رہنا چاہیے اسلام نے اس کی مخالفت کی اور اتباہ کا حکم دیا کہ وحی کی اتباہ کی جائے دلیل کی اتباہ کی جائے اسی طرح سے جاہلیت کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اکثریت جس طرف ہو اس کو حق ہونے کی دلیل مانتے تھے اسلام نے اسے بھی قبول نہیں کیا کہ ہمیشہ اکثریت ہی حق پر نہیں ہوتی بلکہ حق اپنے دلائل کی بنا پر حق ہوتا ہے خواہ اس کے ماننے والا ایک ہی کیوں نہ ہو یا اقلیت ہی میں کیوں نہ ہوں اسی طرح سے جاہلیت کے مسائل میں سے یہ بھی تھا کہ وہ اگر کسی مسئلہ کو ماننے والے کمزور لوگ ہیں تو اس بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ اگر یہ حق ہوتا تو اسے کمزور ہی کیوں اپناتے تو کوئی کمزوروں کے اپنانے کی وجہ سے ایک حق چیز ان کی نظر میں نہ حق ہو جاتی تھی جاہلیت کے اس پیمانے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے رد کر دیا اسی طرح سے ان کا ایک پیمانہ یہ تھا کہ حق اگر کوئی چیز ہے تو یہ قوت والوں کے پاس ہونا چاہیے جاہلیت کا یہ پیمانہ بھی اسلام نے رد کر دیا اس طرح سے ہم نے بہت ساری جاہلیت کی باتیں ذکر کی تھیں آج کے درس میں ہم جاہلیت کا یہ مسئلہ ذکر کریں گے نوہ مسئلہ جاہلیت کا نوہ مسئلہ کہ جاہلیت کے لوگ فاسق علماء اور جاہل عبادت گزاروں کی اقتداء کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا انہ کثیرم من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ سورة توبہ آیت نمبر چونتیس کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت سارے حبر حبر کی جماحہ احبار یہ علماء یہود کو کہا جاتا ہے کہ بہت سارے یہودی علماء اور رہبان الرہبان یہ راہب کی جماحے یعنی نصرانی عبادت گزار یہودیوں میں عام طور پر علم ہوتا تھا لیکن وہ یا اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے اور یا پھر علم ہوتے ہوئے اس کے خلاف کرتے تھے اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ بولتے تھے اپنی طرف سے وہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے لیا کرتے تھے اور نصرانیوں میں جہالت تھی جہالت کی بنیاد پر وہ عبادت کیا کرتے تھے وحی کی روشنی کے بغیر وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان علماء سو اور ان جاہل عبادت گزاروں کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُّهْبَانِ لَيَأْقُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ اکثر یہودی علماء اور نصرانی عبادت گزاروں کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یہ ہمیں کیوں بیان کیا گیا یہ تاریخ بیان کرنے کے لئے نہیں بیان کیا گیا کہ صرف یہ ایک تاریخ یہودی ایسا کرتے تھے نصرانی ایسا کرتے تھے بلکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم ان علماء کی پیروی نہ کریں جو یا تو بے علم ہیں اپنے علم پر عمل نہیں کرتے بے عمل ہیں اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے اسی کو فاسق کہیں گے فاسق کہتے ہیں اللہ کی اطعاد سے نکل جانے والا تو اللہ کی اطعاد سے وہ کس طرح نکلا عالم ہوتے ہوئے یا تو اپنے علم کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا اور یا علم تو ہے لیکن وہ شخص اللہ پر جھوٹ بولتا ہے دانستہ طور پر اللہ کے نام سے باتیں بناتا ہے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کہتا ہے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کہتا ہے اسے یقین ہے کہ میں عالم ہوں تو میری بات مان لی جائے گی اس کے لئے وہ اپنی طرف سے مثالیں لاتا ہے وہ اپنے خواب بیان کرتا ہے کہانیاں سناتا ہے اس طرح سے لوگوں کو فریب دینے کی کوشش کرتا ہے چونکہ اس کے ساتھ عالم لگا ہوا ہے اس لئے لوگ اس کی بات مان لیں گے اور وہ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھتا ہے تو یہ فاسق عالم ہے یہ عالم سو ہے یہ وحی کے مطابق لوگوں کو تعلیم نہیں دیتا اپنے مفاد کو سامنے رکھتا ہے اور جو رہبان ہیں عبادت گزار ہیں بہت سارے لوگ یہ جاہلیت کا طریقہ تھا جاہلیت والے دلیل کے بغیر جیسے عالم کچھ بھی بات کہے دلیل کے بغیر اس کے پیچھے چلتے رہے برے علماء کے پیچھے تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہوا علماء سے دلیل کے مطابق ان کی بات سننا اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اگر وہ اللہ کی وحی سنانے کے بجائے اگر وہ کہانیاں سناتا ہے اگر وہ لفظوں کے ساتھ کھیل کر کے لفظی اداکاری کرتا ہے اور منمانی کرتا ہے اور مثالیں بیان کر کر کے دین اپنی طرف سے بتاتا ہے جو اللہ کا صحیح دین ہے وہ بتانے کے بجائے قرآنی آیات بتانے کے بجائے نبی صلی اللہ علماء کی صحیح احادیث بتانے کے بجائے اگر وہ منمانی کرتا ہے تو ایسے عالم کی پیروی نہیں کرنا یہ جاہلیت کا طریقہ تھا جاہل لوگ ایسا کیا کرتے تھے اور یہی معاملہ جاہلوں کا عبادت گزاروں کے ساتھ تھا کہ وہ عبادت گزار ہے کوئی بات کہتیا تو مان لیتے تھے حالانکہ یہ عبادت گزار جہالت کی بنیاد پر عبادت کر رہا ہے اسے اللہ کی وحی نہیں معلوم اللہ کی کتاب کی آیت نہیں معلوم تو اس کی بات کیسے قبول ہوگی نہیں مانی جائے گی اس کی بات آج بھی بہت سارے مسلمان یہیں دونوں تردکت فریب میں پڑے ہوئے ہیں عالم سمجھ کر کے جبکہ وہ عالم اللہ کی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہے برا عالم ہے صرف اپنے اقتدار کی حفاظت چاہتا ہے اپنے پیٹ کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے اپنی ریاست اور قیادت کو باقی رکھنا چاہتا ہے اسی طرح سے کچھ عبادت گزار ہیں ان کے بارے ہیں کہ بھائی یہ تو بزرگ ہیں یہ تو اولیاء اللہ ہیں یہ تو سادات ہیں یہ تو اللہ والے ہیں یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں جو کہیں ان کی بات مان لی جائے نہیں یہ جاہلی طریقہ ہے علم کا طریقہ یہ نہیں ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے ہیں فرمایا اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ کہ ان لوگوں نے علماء کو عبادت گزاروں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم علماء اور عبادت گزاروں کو رب نہ بنائیں عالم کی بات اگر اللہ کی کتاب کی بات کے موافق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے تو قبول کی جائے گی عبادت گزار کی بات اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے شریعت کے مطابق ہے تو قبول کی جائے گی نہیں تو اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا ان کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے شریعت ان کو اتارنے کا اختیار نہیں ہے شریعت سازی کا انہیں اختیار نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا اختیار ہے اسی لئے اللہ تبارک و طالع نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے کہ آپ بھی شریعت کی پیروی کریں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک شریعت اتا کی ہے آپ اس شریعت کی پیروی کیجئے یہ کسی کے لئے روا نہیں یہ کسی کے لئے درست نہیں یہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول کر کے کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال کر لے کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام کر لے کسی چیز کو توحید قرار دے دے کسی چیز کو شرق قرار دے دے جس کے لئے اس کے پاس اللہ کی وحی سے دلیل نہ ہو جس کے لئے اس کے پاس اللہ کی کتاب سے دلیل نہ ہو جس کے لئے اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل نہ ہو تو یہ اختیار نہیں ہے یہ جاہلی طریقہ تھا یہ کبھی بھی جن جاہلی امور کی مخالفت کی اس میں سے ایک یہ ہے کہ فاسق علماء اور جاہل عبادت گزاروں کی پیروی نہ کی جائے بلکہ علماء عاملین علماء راسخین اور وہ عبادت گزار جو کی علم کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں ان کی پیروی کی جائے اسی لئے سورہ فاتحہ ہی میں پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ کی ہمیں ایک دن میں کم از کم سترہ بار ایک مسلمان کو پڑھنا ہے جو فرض صلاتوں کی رکھاتے ہیں سترہ مرتبہ اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا دے اس پہ چلا دے سراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا ہے غیر المغذوب علیہم ملضوالین اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غزب ہوا اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو کی راستے سے بھٹک گئے تو جن پر انعام ہوا وہ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو علم پر عمل کرتے ہیں علم کے مطابق عمل ہے علم بھی ہے اور عمل بھی ہے تو یہ منعام علیہم ہیں اور مغذوب علیہم وہ ہیں کہ علم ہے لیکن علم کے خلاف کرتے ہیں یا علم پر عمل نہیں کرتے اس کی مخالفت کرتے ہیں یہ فسقت العلماء ہیں علماء اسو ہیں اور ضالین جن کے پاس علم ہی نہیں ہے بھٹکے ہوئے ہیں جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں تو یہ جاہلی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم حق کو اس کی دلیل کے ساتھ پہچانیں اللہ کی کتاب کی دلیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دلیل سے ہم یہ نہ کہنے لگیں اپنی خواہش کے مطابق کہ یہ تو فلان صاحب کا فتوہ ہے یہ تو فلان صاحب کا فتوہ ہے اپنی مرضی کا ہو تو لے لیں اور اپنی مرضی کا نہ ہو تو کہیں اس کے خلاف دوسرا فتوہ موجود ہے یہ بھی جاہلیت کا انداز ہے اگر ہم حق چاہتے ہیں تو اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر کے اللہ کی کتاب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں اور ہماری خواہشات کے موافق ہو مخالف ہو اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال لیں اللہ کی کتاب میں دو لفظ آتا ہے ایک لفظ ہے ہدا اور ایک لفظ ہے ہوا ہدا یہ ہدایت ہے حق ہے جو کتاب و سنت میں ہے اور ہوا وہ ہے جو کتاب و سنت میں نہیں ہماری اپنی خواہشات ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے جاہلیت کے طریقے سے ہماری مخالفت اسی میں ہے کہ جاہلیت کے لوگ علماء اور عبادت گزاروں کے اقوال کو کتاب و سنت پر پیش کیے بغیر قبول کر لیتے تھے یہ اسلام کا طریقہ نہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ پر آئی ہوئی وحی نے اس طریقے سے ہمیں منع کر دیا تو جاہلیت کا طریقہ کہ علماء اور عبادت گزاروں کے اقوال لے لیے جائیں یہ دیکھے بغیر کہ علماء سو ہیں جھوٹ بولتے ہیں غلط بولتے ہیں علم پر عمل نہیں کرتے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے عبادت گزار ہیں جہالت کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں یہ سب دیکھے بغیر جاہلیت کے لوگ ان کے اقوال کو قبول کر لیتے ہیں جبکہ اہل اسلام احسان نہیں کرتے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دن اللہ اس لیے بتایا گیا تاکہ ہم ان کی مخالفت کریں تمام جاہلیت کے چیزوں کی مخالفت یہ ہمارا دین ہے حاضر واللہ اعلم و صل اللہ علیہ نبینا وسلم